ایموشنل کارڈ کھیل رہے ہیں عمران خان امریکہ کو ویلن بنا دیں گے تو خود وہ جو سوالوں کے گھیرے میں تھے اس سے وہ پار پالیں گے اور اس کے ساتھ چناؤں میں جائیں گے بلکل کمر چیمہ صاحب نے بلکل صحیح کہا کیونکہ کمر چیمہ صاحب جو کہہ رہے ہیں یہی پاکستانی فوج کا بھی موقف ہے اس وقت جتنے بھی پاکستان کے جنرلسٹ ہیں جو عمران خان کو کرٹسائز کر رہے ہیں پبلکلی اور پبلک فورمز پہ آکے سوشل میڈیا پہ آکے وہ سب جو ہے ان کو جی ایچ کیو کی طرف سے ہدایات دی گئی ہیں ان کو ٹاسک دیا گیا ہے کہ آپ نے ایسے بولنا ہے بات یہ ہے کہ دو باتیں آپ کر رہی ہیں ایک خط کی بات کر رہی ہیں آپ اور اس میں یہ ہے کہ ایسا کوئی خط جو ہے وہ میں نہیں سمجھتا کہ کسی ملک کے پردان منطری کی طرف سے عمران خان کو لکھا گیا ہے یہ ایک عام سی روٹین کا ایک مراصلہ ہوتا ہے ایک یہ لیٹر ہوتا ہے جو ہر ایمبیسی میمو ہاں وہ ہر ایمبیسی بھیجتی ہے اپنے پرائیم منسٹر کو اور پریزیڈنٹ کو ملک فورن آفیس کو آتا ہے وہ پھر پریزیڈنٹ کو فارورڈ کر دیتے ہیں دیکھیں میری بات سنیں اگر ایسی کوئی بات ہوتی یا اس میں کوئی سچائی ہوتی تو عمران خان وہ لیٹر پبلش کر دیتا نیوز پیپر میں ٹی وی پہ وہ دکھا دیتے ہیں لیٹر اپوزیشن کی ساری مومن ناکام ہو جاتی یہ بے نکاب ہو جاتے اس سے بڑا اور کیا پروف چاہیے تھا عمران خان کو کہ کسی ملک نے کہا ہو کہ جی اگر ووٹ آف نو کانفیڈنس جو ہے وہ فیل ہو گیا تو پاکستان تباہ ہو جائے گا پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ پاکستان کو مزید کیا تباہ کرنا ہے پاکستان تو تباہ ہو چکا ہے ابھی خبر آئی ہے کہ تحریک طالبان پاکستان نے تین پاکستانی مردود فوجی اور مار دیئے خیبر پختونخواہ میں غلوچستان میں پرسوں چھے فوجی مارے گئے ہیں پاکستانی قبضے والے جمہور کشمیر جہاں سے میرا تعلق ہے ہم لوگوں نے کان پکڑ لیئے ہیں ہم منتے کر رہے ہیں کہ کب وقت آئے تو ہم انڈیا کے ساتھ واپس ملے جو تحریک طالبان پاکستان ہے وہ کہہ رہی ہے کہ پورا خیبر پختونخواہ خالی کرو کیونکہ یہ افغانستان کا ایسا ہے کیونکہ 1993 میں جو دیورن لائن کا ایگریمنٹ تھا وہ ختم ہو گیا ہے تو عمران خان کو کوئی ایسا خط لکھنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ پاکستان کی سرکارے پاکستان کے سیاستدان پاکستان کی فوج وہ خود ہی پاکستان کو تباہ کرنے کے لیے کافی ہے کسی کو باہر سے آکے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے جی اور ایک وقت پر جب طالبان کا قبضہ ہوا افغانستان پر تو یہی عمران خان تھے کہہ رہے تھے بیڑیوں سے آزاد ہو گیا تو جو نظریہ رہا ہے کشمیر کے مدے پر بہت زہر اگلے جنرل دیال ہمارے ساتھ جھو گئے ہیں باتچیت اسی پر ہو رہی تھی جو امریکہ کو وہ ایک پشمی دیشوں کو ویلن نام نہیں لے رہے دیش کا لیکن ایک میمو کا ذکر کر رہے ہیں جیسے خمرچی میں بتا رہے ہیں خود ہر مورچے پر وہ ناکام رہے اسی لیے وہ ویدیشی طاقت کہہ کر ایموشنل پلانک پلے کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں جنرل دیال ان سے سمپرک ہمارا ٹوٹ رہا ہے مجھے لگتا ہے مونہ آلم آپ سے جواب لے لیتے ہیں ہر مورچے پر وہ فیل ہوئے آپ نے مرزا صاحب کی بھی بات کو سنا مطلب اگر پیوکے میں رہتے ہوئے یہ سیدھا کہہ رہے ہیں کہ انڈیا کا حصہ بننا چاہتے ہیں یہ ایک بہت بڑا اشارہ ہے جنرل دیال جڑ گئے مونہ جی پلیز ایک سیکنڈ جنرل دیال آواز آ رہی ہے آپ کو اگر آپ نے میرا سوال سنا سنی لیا تھا پہلی بار میں جواب دے دیکھئے انجنا یہ سپسٹ ہے کہ عمران خان نے بلکل پولٹیکل اور اکانومک اور ڈپلومیٹک اور انٹرنیشنل پلیٹ فارم پر فیلیور ہوئے ہیں ایک کمپلیٹ فیلیور ہے پچھلے چار سال میں انہوں نے پاکستان کو بڑے بڑے سپنے دکھائے تھے اور اب یہ ایک بہانہ دونڈ رہے ہیں بہانہ کیا یہ امریکہ کا آج کے دن کوئی انٹریسٹ نہیں ہے پاکستان میں جب افکانستان سے چلا گیا تو پاکستان سے کیا لے گا امریکہ کے پاس اور بہت کچھ ہے یہ ایک بہانہ ڈونڈ رہے ہیں اس سے نکلنے کا اور یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں کمپلیٹ فیلیور سے میں پوریٹ رہی ہوں کہ یہ دو ہزار تیس کو دیکھ رہے ہیں کہ یہاں سے نکلو اور دو ہزار تیس میں پھر اس کا پروپگنڈا کرو کیونکہ جو لوگ پاور میں آ رہے ہیں وہ بھی تو ایک ڈیوائیڈیڈ ہاؤس ہے آج وہ جڑے صرف سکتہ کے لیے اور ان کا عطیت اگر دیکھیں تو وہ بھی تو ایک دوسرے کے گھلے کے دشمنت ہے تو ایسے حالات میں پاکستان ایک انسٹیبل مطلب پولیٹیکل انوائیمنٹ میں جا رہا ہے اور اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے کہ وہاں کی جو پاور ہے وہ آج بھی سینہ کے پاس ہے آئی ایس آئی آج بھی وہاں کی چیزیں کنٹرول کرتی ہے اور اس میں کئی نہ کئی جو چائنا جو سٹیٹمنٹ دے رہا ہے پرو عمران میں سمجھتا ہوں وہ بھی کئی نہ کئی دیکھ رہے ہوں گے کیونکہ وہ بھی چاہتے ہیں کہ افغانستان میں اب آئی ایس آئی کی سے کم ہو امریکہ کی پاکستان کی سے کم ہو تاکہ وہ کمپلیٹ کنٹرول کریں یہ بہت بڑا گیم ہے عمران کھان بھی مورا تھے آج بھی مورا ہیں اور جس طرح سے انہوں نے میں سمجھتا ہوں ان کے پاس جو سستہ تھی وہ ان کی پبلک سپورٹ تھی اور وہ پبلک سپورٹ کھو چکے ہیں کیونکہ مہنگائی کی جس طرح سے مار پاکستان میں بڑی ہے جس طرح سے ان کے پاکستانی روپی کی ویلیو گری ہے اس سے کئی نہ کئی اور جس طرح سے انیمپلائیمنٹ بڑی ہے یہ تو تتھے ہیں اور جو ارادے جو انہوں نے سپنے دکھائی تھے کرپشن کم کریں گے پاکستان میں آج بھی اتنی کرپشن ہے جس مددے پر انہوں نے پولٹیکل پارٹیز کو بلائن کیا تھا وہ آج کی آج مددے ہیں اس سے بھی جادہ ہیں پاکستان کی اور ان کے ٹائم حالہ خراب ہوئی ہے ناکست برنے کے پاکستان کے پاس کہیں سے پیسہ نہیں آ سکتا نائنٹین ایٹی ایڈ سے حاصل تک پاکستان کی ایکانومی میں جو امریکن ایڈ تھی جو امریکن ایڈ افکانستان کے نام پر لی جاری تھی جو امریکن ایڈ ان کی آئی ایس آئی اور آرمی یوز کر رہی تھی جمہوین کشمیر کو دی سٹیبلائز کرنے کی یوز کر رہی تھی وہ ایڈ نہیں ہے ان کو بہت ایڈ ملی ہے اب یہ آن ایڈ ایکانومی ہے اور یہ آن ایڈ ایکانومی اور امران خان کیا ہم بھی سمجھتے ہیں کہ اگلے ایک سال میں جو آج ستہ مائے گا وہ کچھ نہیں کر سکتا دوہزار تیس میں اور بھی حالات خراب ہوں گے تو یہ کہیں نہ کئی پاکستان کی انسٹیبلیٹی ہے اور امران اکان خان اس میں ایک اسکیپ گوٹ نہیں بننا چاہتے وہ کسی اسکیپ گوٹ کو گھونڈ رہے وہ ڈھونڈ رہے ہیں امریکہ کو کی امریکہ پر یہ پورا کا پورا Eigen دبا لگا دو لیکن امریکہ کا کوئل لینا دیا نہیں ہے آج پاکستان میں کوئی انٹرسٹڈ نہیں ہے امریکہ انٹرسٹڈ نہیں ہے رسیہ انٹرسٹڈ نہیں ہے ای یو انٹرسٹڈ نہیں ہے بھارت صرف اس لیے انٹرسٹ ہے کی ہمارے پڑاوسی ہیں اب وہ بھارت کا انٹریسٹ گیا جب یہ کچھ کرتے تھے اب ہم نے ان کا رستہ بند کر دیا ہے ان کی ایل سی ہم نے بہت زیادہ ان کو بلکل پچھاڑ دیا ہے ان کی انفیلٹریشن بھی بند ہو گیا ہے ان کے یہاں کیمپس میں پیسے دینے کو اپنے لیے نہیں ہے تو ایک کیمپس میں تیرسٹ کو کیسے پیسے دیں گے ہارڈ لائنر عمران خان کو چھوڑ چکے ہیں